بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام صورتحال جو ہے وہ اس وقت بلکل کمبھیر ہوتی جا رہی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ آج کی رات بنی گالا میں گزارنے جا رہے ہیں جس کی بڑی وجہی ہے کہ وہ کل دو اہم کیسز میں پیش ہونے جا رہی ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن نے سابق وزرعظم عمران خان کے ایرسٹ وارنٹ جاری کر رکھے ہیں جبکہ دوسرا کیس جو ہے وہ سائفر تحقیقات کیس ہے جس میں آرٹیکل سکس کی کا روائی کی جانی ہے اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے عمران خان سے جرہ کی جانے والی ہے آرٹیکل سکس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ پھر سے سیاسی قتل کی جانب ایک معاملہ جا رہا ہے اور آرٹیکل سکس کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے کیونکہ یہ غداری کا آرٹیکل ہے عمران خان صاحب نے اپنے قوم سے خطاب میں آج یہی بات بارہ دور آئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا نہیں جا رہا کہ ہم نے کون سے ڈاکومنٹس کل سائفر تحقیقات کیس میں پیش کرنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایڈ سچ کوئی ڈاکومنٹ اس حوالے سے ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سائفر بسیکلی ایک گفتگو ہوتی ہے جو کوڈڈ فارم میں ہمیشہ منسٹری آف فارن آفیرز کے پاس رہتی ہے اور اس کا مفہوم دکھایا جاتا ہے وزیراعظم کو یا کیپنٹ میں اور وہ مفہوم ہے وہ کیپنٹ اور وزیراعظم کی زبان سے کبھی عام عوام میں پبلک نہیں کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جب عمران خان صاحب سائفر تحقیقات کیس میں عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو وہاں پر عمران خان کے وکیل اور جج حمایوں دلاور کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے اور جب یہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل نے شٹ اپ کال دی جج کو پہلے جج نے شٹ اپ کال دی پھر اس کے رد عمل میں وکیل نے شٹ اپ کال دی جج حمایوں دلاور کو اور اس کے بعد وہاں پر ایک ہلڑ بازی اور ایک نعرے بازی کا ماحول پیدا ہو گیا اور اس صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ آج ہی بول نیوز کے ایک انکر ہے طیب بلوچ انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ پر سائفر کی تحقیقات ہو رہی ہیں آپ پر بہت سے کیسے چل رہے ہیں فرد جرم آئد ہونے والی ہے تو ایک بڑا بے ہنگم سا جواب تھا جو بے محل بھی تھا کہ انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی شرم نہیں آتی اور عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ نہیں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی اور اس پر طیب بلوچ نے مزید کہتے ہوئی کہا کہ آپ بہت ڈھیٹ ہیں یا بہت ڈٹائی کی بات ہے اس سارے موضوع پر ٹوٹر پر ٹرنڈ چل گیا ہے کہ بول نیوز کا بائیکارٹ کیا جائے جبکہ بول نیوز نے اپنے اس جنرلسٹ جو کہ ایک سینر جنرلسٹ ہے طیب بلوچ انہیں سسپینڈ کر دیا ہے واضح رہے کہ طیب بلوچ اپنے ٹوٹر ہینڈل پر پیپلز پارٹی کی بہت حمایت اور سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ چینل کی پالسی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو چینل چاہے جس کو مرضی سپورٹ کرے آپ اس کی سپورٹ میں تو آگے آسکتے ہیں اس کی مخالفت میں آگے نہیں آسکتے ہیں یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آیا ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے ذاتی رائے ہمیشہ پیش کی جاتی ہے ہر چینل بھی ہوتی ہے لیکن وہ چینل کی پالسی سے میچ کرنی چاہیے پھر وہ ذاتی رائے مانی جائے گی تو یہ ایک ٹرنڈ چلا ہے بول نیوز کے حوالے سے اس کے علاوہ جو آج ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو ہمارے غازی ہیں جو ہمارے پورے سرار بندے ہیں تو انہوں نے آج جنرل آسم منیر نے ہمارے غازیان نے خانے وال میں جو اگریکلچر ریسرچ کا جو سینٹر تھا اور اگریکلچر ریفارمز کے حوالے سے جو بات وہ بڑی دیر سے کر رہے تھے کہ ہمیں پیسے چھاپنے چاہیے ذرات سے تو انہوں نے آج افتدا میں شرکت کی ہے یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہماری جو آرمی چیف ہیں وہ دیگر معاملات میں خصوص جو سیول معاملات ہیں ہمیں بڑی دلچسپی سے کام کرتے ہیں اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں تو اس پر ساری قوم ان کی شکر گزار ہے ابھی نئی اپڈیٹس جو بھی آئیں گی وہ آپ تک شیئر کی جائیں گی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صورتحال مزید ٹینس سے ٹینس ہوتی جا رہی ہے عمران خان صاحب اس وقت جب بنی گالا میں موجود ہیں تو کوئی بھی ایسا ایکشن لیا جا سکتا ہے گرفتاری کے حوالے سے آدھی رات کو بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ جو رانہ سناؤلہ ہیں وہ اپنی اس وقت پاور میں ہیں کہ وہاں پر پنجاب حکومت نہیں ہے وہاں پر وفاقی حکومت ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب وہاں کے انٹینئر منسٹر ہیں اور کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی یہی بات کیا کہ وہ گرفتاری سے بالکل ڈر نہیں رہے گبراہ نہیں رہے لیکن قومی سطح پر ملکی سطح پر سیاسی افق پر یہ بہت عجیب صورتحال مزید بنتی جا رہی ہے بہت شکریہ